حسد بلوچ اسمہ تے عبدالخالق ہزارہ تے ہمارے محترم زمرک خانہ چگزی تے نصیب اللہ خان مری تے پانچ اس کے ممبران تے سردار صاحب کو جس طرح سردار صاحب نے خود فرمایا بلکل اسی طرح میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ اس کمیٹی کو جب بنایا گیا تو انہوں نے کیا فیصلے کیے جس طرح ابھی سردار صاحب نے جواب دیا بلکل یہ منوحا مجھے بھی انہوں نے اسی طرح ہمارے محترم نے کہا جناب سردار صاحب جب سردار صاحب خود کہتا ہے کہ مجھے باقی کوئی علم نہیں ہے ہمیں بھی علم نہیں ہے اور اس کمیٹی کے سربراہ کو بھی علم نہیں ہے کہ ہمیں کتنے پیسے دی گئے اور آپ جس وقت جو چیئر کر رہے ہیں اس پیکر ہے اس کرسی پہ بیٹھ ہوئے آپ کو بھی علم نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کھمس کمبل اچتان کے آوان کے ساتھ یہ دھوکہ کیا جا رہا ہے اور وہ کمیٹی جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب وہ کمیٹی جو وزیر علیہ صاحب نے کابینے سے اٹھ کر کابینے سے فیصلہ لے کر ہم لوگوں سے ایک گھنٹہ ملاقات کے بعد بنائی آج وہ کمیٹی لا حلمی کا ازار کر رہا ہے تو یہ ظلم نہیں ہے اور کیا ہے وہ کہہ رہا ہر ظلیر کو دس دس کروڑ بیجیں چاہے اپوزیشن کے چاہے گورنمنٹ کے جناب سپیکر اگر دس دس کروڑ کا حساب لگا رہے میں کہہ رہا ہوں کہ ہاؤس سے پاس ہوئے نہیں ہوئے جناب سپیکر صاحب اور دوسری بات اہم یہ ہے کہ جس طرح سنا بلوچ نے آپ کو اخبارات دکھائے کہ تین تیس عرب روپے ریلیس کیے گئے مختلف مد میں تو یہ دس دس کروڑ کے حوالے سے اگر آپ جی ملک صاحب یہ باتیں ساہے ہو گئے ہیں ملک صاحب یہ باتیں ریپیٹ ہو رہے ہیں نا جناب سپیکر صاحب یہ دس دس کروڑ کے حوالے سے برا کے شمار کروڑے ریلیس عرب روپے کدھر گئے ہیں آنگوئنگ میں چلے گئے ہیں اس کا کوئی عطا پتا ہے اس کے لئے تو ہمیں اس کے لئے جواب چاہیے جناب سپیکر صاحب اس کا میٹھی کا جواب چاہیے ملک صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا ہے نا